اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر نور اکبر سیال پرنسپل عزیز فاطمہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیج آپ سے مخاطب ہوں اور میں آج کے رسپانڈ کرنا چاہتا ہوں مجھے دلی دکھ ہوا ہے آج کے بہت زیادہ پڑے لکھے کریم جو ہم ڈاکٹرز کنسیڈر کرتے ہیں ان کے آج کے بیہیوئر کے اوپر مجھے دکھ ہوا ہے کہ دو گھنٹے تک انہوں نے اپنے ہی کالیج کے سٹاف کو ایڈمیسٹیشنز کو لیڈی سٹاف کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو دو گھنٹوں کے لیے کالیج کے اندر محصور رکھا ہے کالیج کو جرغمال بنا کے رکھا ہے اور کالیج کے اوپر جو گالی گلوچ کی زبان استعمال کی ہے جو دھمکیاں دی ہیں کالیج کو یہ قابل مضمت ہے اور کالیج کے پاس اپنے دفاع کے لیے جو بھی قانونہ چارہ جو یہ کالیج اس کا حق رکھتا ہے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ عزیز فاطمہ میڈیکل ڈنٹل کالیج اس وقت پنجاب میں میرٹ پہ پانچویں نمبر پہ ہے اور ریزلٹ وائز ساتویں نمبر پہ ہے اور ہمارے کالیج کا جو محول ہے انوارمنٹ ہے اس کی جو اکیڈیمک ایکٹیوٹیز ہیں کو کریکولر ایکٹیوٹیز ہیں یہ نمبر ون کالیج کے طور پر ہیں اور اس کی جو ریپیوٹ ہے تمام میڈیکل کالیج میں وہ سب سے زیادہ ہے آج دکھ اس بات کا ہوا کہ اپنے ہی کچھ طالب علموں نے شر پسند اناثر کے ساتھ پولیٹیکل کے ساتھ اور جو کچھ امن عامہ کو تہہ بالا کرنے والوں کے ساتھ مل کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کالیج کی عزت کو اور اس کے وقار کو اور اس کے میار کو آج تار تار کرنے کی کوشش کی مقصران بات یہ ہے کہ یہ سیشن 2017-80 میں ایڈمیٹ ہوا اس کا داخلہ ہوا اس وقت کالیجز داخلے کرتے تھے سنٹرل انڈکشن نہیں تھی تو ہم نے اس بیج کو اس یئر کی ایک فیس لے دی اور اس وقت جو منیمم پاکستان میڈیکل ڈینٹل کانسل کا تمام سالوں کا جو فیس ٹرکچر تھا وہ بھی ان کو دے دیا اور اس کے ساتھ ہم نے وہاں واضح طور پر ان کو بتا دیا کہ یہ اس سال کی فیس ہے باقی سالوں میں جو گریجولی چینج آئے گی منگھائی کے حساب سے چینج آئے گی پی ایم ڈی سی کے حساب سے چینج آئے گی یو ایچ ایس کی سائے یا کالیج کی اپنے ایکسپینڈیچر کے بارے میں جو چینج آئے گی وہ پی کرنی پڑے گی اگر پی ایم ڈی سی فیس کم کرے گا تو ہم کم کریں گے اگر پی ایم ڈی سی فیس زیادہ کرے گا تو ہم یہ زیادہ فیس کرے گے اسی اثناء میں اسی بیج کے دوران اونوریبل سپریم کوٹ آف پاکستان نے سو موٹو ایکشن لیا اس وقت یہ ہیومر تھی پبلک کے اندر انوارمنٹ میں کہ میڈیکل کالیجز پرائیویٹ مو مگی فیس لیتے ہیں میرٹ کی دھجیا کرتے ہیں اور بے شمار ڈونیشن لیتے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہیرنگ ہوئی ریجسٹری جو سپریم کوٹ کی لاہور میں اس میں تمام سٹوڈنٹ جو ایڈمیٹ تھے وہ ان کے پیرنٹس اور جو ان کا ایڈمیشن نہیں ہوا تھا وہ اور ان کے پیرنٹس تمام میڈیکل کالیج کے نمیندگان یونیورسٹی آف ہیلسیز پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کونسل یہ ہیرنگ چلتی رہی الٹی میٹلی اس کا ڈیسینین یہ ہوا کہ اس بیج کی جو اپر لیمٹ ہوگی جن جن کالیج نے ساڑھے آٹھ لاکھ سے زیادہ لیا ہوا ہے وہ واپس کریں اور ڈونیشن بھی واپس کریں اور اگر میریڈ کی وائلیشن ہے تو اس کو بھی کریکٹ کریں اس بیج کیا یہ ڈیسینین ہوا اس سے اگلے داخلے کے لیے ہونریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک کمیٹی بنا دی جس میں پامی یعنی نمیندگان پرائیویٹ میڈیکل کالیجز پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل عدالت کے معاونین وقلا یہ سب نے مل کر آنے والے سالوں کے لیے ایک فی سٹرکچر کو متین کیا اور وہ ساڑھے نو لاکھ کیا اس کو سپریم کورٹ پاکستان نے انڈوز کر دیا تو دو ہزار ٹو تھوزن ایٹین نائنٹین میں جو میڈیکل کالیج کی فیسیں تھی وہ ساڑھے نو لاکھ ہو گئی نئے داخلے کے اوپر اور جو کلاسز جہاں جہاں کلاسز تھی ان سب پہ یعنی جو سیکنڈ ایر تھی اس کو آن ورڈ ساڑھے نو دینا پڑے گا جو تھرڈ ایر کی وہ اس کو آن ورڈ دینا پڑے گا جو فورتھ ایر کی اس کو آن ورڈ اور جو فائنل ایر کی اس کو آن ورڈ دینا پڑے گا اس کلاس کے یہ جو آج جو ہمارا مجھے انتہائی دکھ ہو رہا ہے اس بات کا کہ یہ وہ کلاس تھی جو جتنے ہم نے ان سے چارجز کیا ہوئے تھے جب ہم نے یو ایچ ایس ان کی ریجسٹریشن بھیجی تو دے فلیٹلی ریفیوزڈ انکار کر دیا کہ سپریم کورٹہ پاکستان نے ساڑھے آٹھ لیے ہمارا جو پورشن ہے ریجسٹریشن کا وہ ساڑھے آٹھ لاکھ کے ہوگا اس کے مطابق کالج نے گوڈ ویل کے طور پر اپنے ہی فنانسز کے کیونکہ ٹائم ویری شارٹ تھا تو اپنے ہی فنانسز سے آٹھ لاکھ پچاس ہزار کے مطابق ان سٹوڈنٹ کی ریجسٹریشن کروا دی اس وقت کالج ان کی ریجسٹریشن بلاک ہو سکتی تھی ان کا کیریئر خراب ہوتا تھا گوڈ ویل میں کالج نے یہ کیا تو اس کی روح سے جب ہم نے پے کر دیا تو ہم نے ان کو ساڑھے آٹھ کے حساب سے نیکسٹ ایئر کے ووچر بھی بیجیا اور ایریئر بھی بیجیا یہ کوٹ میں چلے گئے تو شروع میں کوٹ نے سمام فیس لینے سے روک دیا لیکن جب کوٹ کو اندازہ ہوا کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں بغیر فیس کے تعلیم جاری رکھنا ناممکن ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے کوٹ نے یہ ڈیسینن لیا کہ جو فیس انڈیسپیوٹڈ ہے وہ پے کر دیں اور ڈیسپیوٹڈ فی کا کوٹ نے سٹے دے دیا انٹل یہ ڈیسینن نہیں ہو جاتا ہمارے ساتھ شریف میڈیکل کالج ہمارے ساتھ آمنہ انیت ہمارے ساتھ فاطمہ میموریل اور ہمارے ساتھ سارا میڈیکل کالج میں فی کا یہ جو ایسیوز بیٹوین سٹوڈنٹ اینڈ کالجز کہ کب اپلی کیبل ہوگی تو پاکستان میڈیکل ڈینٹل کانسل نے ہائی کوٹ کے اندر یہ کلیریفکیشن دی دی کہ یہ جو فی ہے نائن لیک فیفٹی تھاؤزنڈ اپلی کیبل ہے بیج سے یہ سیشن ہے ٹو تھوزن ایٹین اینٹین سے اور اون آل کلاسز اور جو نیا داخلہ ہوگا that will be on this amount on this figure اپر لیمٹ اپر سیلنگ کر دی تو کوٹ نے یہ پانچوں کے سے ریفر کر دیا اور پی ایم سی نے فیبری ٹو تھوزنڈ ٹوئنٹی ون کے اندر یہ ڈی سین دے دیا کہ یہ فیس اپلی کیبل ہے کالج ان کی ہاف فیس سے جو ان کی ہاف فیس بنتی تھی اس کے اوپر ان کی کلاسز چلاتا رہا ان کے اوپر اگزامز ہوتے رہے اور اب جب فیصلہ آ گیا اب ہم نے ان کو یہ کہا کہ یہ پینڈنگ جو فیس ہے یہ آپ پے کریں کیونکہ اس منگھائی کے دور میں اس وقت جو ایکسپینٹیچر پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں آ رہے ہیں یہ ایمپاسیبل ہے کہ آپ پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں بغیر فی کے پڑے اور یہ اس وقت آپ آپ یہ جائزہ لے سکتے ہیں آپ یہ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں کہ اس وقت ان کا ہم بیج جو ہے وہ تمام میڈیکل کالجز میں ساڑھے نو کے حساب سے پے کر رہا ہے اور باقی جو کلاسز ہیں وہ بھی ساڑھے نو کے حساب سے پے کر رہے ہیں یہ واحد بیس پچیس لوگ ہیں جو شرپسند ہے جو کالجز کے محول کو خراب کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ایک واو ویلا مچایا ہوا ہے کہ کالجز ہم سے پچھلی فیصے لے رہا ہے یہ پچھلی فیصے تو تب ہوتی جب یہ ساڑھے نو اب دو ہزار ٹونٹی ٹونٹی ون میں لگو ہوتا اور ہم کہتے کہ یہ ہم نے دو ہزار اٹھارہ سے لینا ہے یہ تو دو ہزار اٹھارہ سے لگو تھی یہ تو چھپے رہے سٹے آڈر کے پیچھے اور ہاف فیص دیتا رہا ہاف ان کے چارجز کالج آپ نے فنانسے سے پورا کرتا رہا اور جب اب ان سے ہم نے ووچر بھیجے یہ دوبارہ چلے گئے ہیں ہائی کورٹ کے ہائی کورٹ میں چلے گئے ہائی کورٹ نے ان کو کہا ہے کہ یہ ریگولیٹر کا ہے ریگولیٹر آلریڈی ڈیسائیڈ کر چکا ہے تب بھی یہ اب ٹو 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 ٹی ون یہ فکس ہیرنگ کے لیے انہوں نے سب کو سبوتاج کیا انہوں نے وائیلیشن کورٹ کی انہوں نے حتہ کے عزت کورٹ کی کورٹ کو کنٹیپٹ کیا ریگولیٹر کو کنٹیپٹ کیا کالج انتظامیہ کو کنٹیپٹ کیا اور عوام الناس کو مس گائیڈ کرنے کے لیے ایک ہائیپ کریئٹ کی کہ یہ کالج ہمارے ساتھ زیادتی کار رہا ہے کالج نائنصافی کار رہا ہے کالج آنے والی نسلوں کے ساتھ زیادتی کار رہا ہے کالج ان کے ساتھ زیادتی نہیں کار رہا کالج تین سال سے آدھے خرچے اپنے فنانسز سے ان کے پورے کرتا رہا ہے باقی ساری کلاسز پی کرتی رہی ہیں یہ انہوں نے ہاف پی کی ہیں اب ان کا جو بیلنس ہے وہ بلو زیرو ہے اور یہ کالج کے لیے اس وقت پاسیبال نہیں ہے جو کالج کو قانون پرمیٹ کرتا ہے یو ایچ ایس کا لا کرتا ہے پی ایم ڈی سی کا لا کرتا ہے کالج لا کرتا ہے کہ بغیر ان پرائیویٹ میڈیکل کالج میں فول فی ویڈن ٹائم دیئے بغیر نام ممکن ہے کہ ان کی سٹڈی جو ہے وہ جاری رہ سکے اس وقت کالج میں جتنے سٹوڈنٹیں آن لائن کلاسز لے رہے ہیں اس کلاس میں سے جنہوں نے پی کر دیا ہے وہ آن کلاسز لے رہے ہیں اگزیمز ہو رہا ہے سپلی ہو رہا ہے یہ واحد شر پسند ہے میں اس کو کنڈم کرتا ہوں میں اباب اختیار سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس چیز کا نوٹس لیا جائے ان لوگوں کو قرار واقع سزا دی جائے اور یہ جو انہوں نے دھمکیاں دیئے قتل کی دھمکیاں دیئے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسلح سے لیس ہیں اور ہم تمام روڈوں کو بلاک کر دیں گے ہم تمام شہر کو بلاک کر دیں گے میں اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں اباب اختیار سے کہ ان کو ایسے قرار واقع سزا دی جائے جو اس نوبل پروفیشن کے لیے ایک کلنگ کا ٹیکہ ہے اور یہ جو ڈاکٹر جو اس قسم کے بنیں گے وہ ملک و قوم کی کیا خدمت کریں گے آج مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ اتنے نوبل پروفیشن جو اس کے ساتھ شرپ پسند لوگ آئے ہیں کٹھے ہوئے ہیں وہ اس شعبے کو اس پروفیشن کو داغدار کرنا چاہتے ہیں میں آپ کے قیمتی وقت کا مشکور ہوں اور آپ کی کنسنٹریشن کا بے حد مشکور ہے آپ نے قیمتی ٹائم دیا اور مجھے سنا اللہ حافظ